دیکھنے اور سننے والوں کو نعیم خان کا اسلام شاد رہیں عباد رہیں جن دوستے نمرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا دل سے شکریہ جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا پرائی کرم ضرور کر لے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف ویلن ساون جو کہ بہترین اداکار اور پاکستان فلم انڈسٹری کے مقبول ترین ادا کے طور پر ان کا نام لیا جاتا تھا جنہوں نے کئی کام یا فلمیں کی وہ چھے جولائی انیس سو اٹھانوے کو اس فانی دنیا سے کوچھ کر گئے ساون کو اپنے مداہوں سے بچھے ہوئے پچیس برس بیٹھ گئے ساون کی شخصیت اور ان کا ڈھیل ڈھول کچھ ایسا تھا کہ سب کے درمیان آلہ گہی دکھائی دیتے تھے ان کے گھنے سیاں اور گنگریالے بالوں میں ان کی خاص پہچان تھے کہتے ہیں کہ گورے چٹے رنگ اور کسرتی جسم کے مالک کئی اردو فلموں کے علاوہ پنجابی فلموں میں بھی مرکزی کردار ادا کیے جن میں بابا دینا مالی خزانجی زیلدار خاشو خان خان چاچا جگری یار گونگا پہلوان انورا اس کے علاوہ بے شمار ایسی پنجابی فلمیں ہیں جن میں شیراد پتر شیر جانی دشمن ملنگی ڈولی چانوکھنا سجن پیارا پریا میلا پانچ دریاؤں اس کے علاوہ بے شمار ایسی فلمیں ہیں جن میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیے تھے فلمی دنیا کی رنگینیوں اور شو بزنس کی چکا چوند میں ہمیں فنکاروں کے روجوہ زوال کی ایسی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں جو عبرتناک بھی ہیں اور سبق عموض بھی ہیں لیکن مہوہ سال کے گردش کے دوران انہیں فراموش کر دیا گیا آج ساون کی برسی منائی جا رہی ہے جنہوں نے پاکستان کی فلمی سنت میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی وہ ایک ایکسرا سے چوٹی کے ولن بنے اور پھر کریکٹر ایکٹر تک صفحہ اول کے اداکاروں میں ان کا شمار ہوا ابتدائی دور میں فلموں کے بعد جب ساون نے فلم بنوں کی توجہ حاصل کر لی تو انہیں ولن کے طور پر کاس کیا جانے لگا اور اس روپ میں انہیں خوب شہرت ملی ساون کی فلمیں کامیاب ثابت ہوئی ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے فلم ساز ان سے رابطہ کرنے لگے انہیں حچا محفظہ دیا جاتا تھا لیکن اپنی مانگ اور ایسی پذیرائی نے ساون کا دماغ خراب کر دیا وہ کسی کو حیمیت دینے کو تیار نہ تھے اور اب فلم سازوں سے بھاری محفظہ کا مطالبہ کرنے لگے تھے یہیں لالچ فلم انڈسری میں ان کے زوال کا ثواب بنی بعد میں اداکار ساون اکثر اپنے حباب سے یہ کہتے تھے کہ میں بہت مغرور ہو گیا تھا اور انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا تھا اس دور میں کئی کام یا فلم دینے والے ساون سے فلم ساز گریج کرنے لگے اور پھر انہیں اہم کردار ملنا بند ہو گئے کہتے ہیں کہ زندگی کے آخری ادوار میں ان کے پاس کوئی کام نہ تھا وہ گھر تک محدود ہو کر رہے گئے تھے ساون انیس سو بیس میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئے ان کا اصلی نام زفر احمد پٹھ تھا وہ بہت کم عمر میں ہی فوج میں شامل ہو گئے تھے انہوں نے انیس سو پنتالی کے آخر تک وہاں تینات رہے اس جنگ میں برپور حصہ لیا اگلے سالے نے فوج سے رکھ سلے کر اپنے آبائی گاؤں یعنی کہ شہر سیالکورٹ آگیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد روزی روٹی کے لیے مزدوری شروع کر دی فلمی دنیا میں قدم رکھنے والے زفر احمد بٹھ کو ساون کا نام دیا گیا اسی زمانے میں کسی نے لاہور جا کر قسمت ازمائی کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ اپنی گرجدار آواز اور ڈھیڑھول کی وجہ سے پنجابی فلموں میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں ساون لہور چلے گا اور آگا حسینی کی پہلی فلم سولہ آنے میں ایک چھوٹا سا کردار دیا گیا سولہ آنے کے بعد وہ فلم سورج مکھی میں کاس کر لیے گئے اور اس فلم نے انہیں مقبول اداکار بنا دیا اس کے بعد انہیں جو بھی چھوٹے موٹے کردار ملتے رہے وہ کرتے رہے ساون کی محنت رنگ لائی اور 1963 میں انہوں نے ایک بڑی فلم تیس خمار خان ملی جس میں انہوں نے ویلن کا کردار آدھا کی اس فلم کے بعد وہ کئی فلموں میں ویلن آدھا کے طور پر نظر آئے ویسے تو ان کی بے شمار فلم ہیں لیکن چند دن فلموں کا ذکر کروں گا لائی لگ بلنگی ڈھولی پریام اللہ نظام لہوار چند مکھنا سجن پیارا پانچ دریا انپڑ گونگا انورا خزانچی لاچی ولی اہید میری غیرت تیری عزت زیلدار پند دلیراندہ بابا دینہ خان چچا جگری یار یا دوست نظام لہوار ساحل میرا ویر ترتید لال جگردہ ٹکڑا چیلنج گہرا داغ شیرو عشق میرا نا ویچھوڑا بڑا شیر ظلم قدی نہیں پھالدہ ظلم دا بدلہ کے علاوہ بے شمار فلمیں ہیں جن میں ویلن کے طور پر اور کچھ بڑی فلمیں تھیں جن میں وہ کریکٹر ایکٹر کے طور پر بھی ٹائلٹر کے رول میں بھی نظر آئے سامن کبھی بھی کسی فلم میں عام طور پر ہیرو کے طور پر نظر نہ آئے جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساٹھ اور ستر کی دہائی کے آخر دہائی کے پہلے نصف میں کئی فلموں میں مرکزی کردار آدھا کیا وہ صرف دوسرے ویلن اداکار تھے علاوہ دین کے بعد جنہوں نے مرکزی کرداروں میں بڑی کامیابی حاصل کی اس کے بعد سلطان ریو مصطفی قریشی سامن کی فلم گنگا جس میں انہوں نے ٹائٹر رول ملا ان کی فلم دشمن میں بھی انہوں نے ٹائٹر رول آدھا کیا اور وہ اتقلابہ کئی اہم فلمیں ہیں جس میں وہ ٹائٹر رول میں نظر آئے انہوں نے انہوں نے ٹائٹر رول آدھا کیا تھا لیکن اس کے ہیرو حبیب تھے یہ ایک میوزیکل فلم تھی جس میں سامن نے ٹائٹر رول آدھا کیا تھا اور بہت مقبول لیت حاصل کی تھی فلم کا خان چاچا میں بھی انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی انہوں نے اپنی اگلی فلم ہڈا چہر میں بھی ایک بہت سا پردس رول آدھا کیا اس میں بھی ان کا ٹائٹر رول تھا لیکن ان کی فلم بشیرہ جو کہ انیس سو بہتر میں بنی تھی لیکن اس کے ٹائٹر رول کے لیے اسلم ڈار صاحب نے ان کو اس رول کی آفر کی تو ساون صاحب نے اس فلم کا اتنا معافضہ مانگا کہ اسلم ڈار نے ان کو لینے کی بجائے اداکار سلطان رہی کو اس کردار کی آفر کر دی بشیرہ سلطان رہی کی زندگی کی سب سے کامیابی اور ان کی کامیابی کی بشیرہ پہلی سیڑی تھی اور ساون کے لیے ایک بہت بڑا تجکہ تھا اور بعد میں وہ ٹائٹر رول سے دور ہو کر رہ گئے اور فلم سازوں نے آئیسہ آئیسہ ان سے کنارہ کشی اکتیار کرنا شروع کر دی اداکار ساون جنہوں نے اپنے وقت میں پاکسن فلم انڈسٹری کو بے شمار سپر فلم دینے والے ساون سے فلم ساز دور ہوتے چلے گئے پھر انہیں فلم میں اہم کردار ملنا ختم ہو گئے فلم سازوں نے ان سے کنارہ کشی اکتیار کی اور یہاں تک کہ ساون زندگی کے آخری دنوں میں ان کے پاس کوئی کام نہ تھا وہ صرف اپنے گھر تک محدود ہو کر ہی رہ گئے تھے اور وہ اپنی مو سے پہلے مو سے قبل کئی فلموں چھوٹے موٹے کردار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے انہوں نے تقریباً ڈیڑھ سو کے لگ بگ فلموں میں اداکاری کے جوہور دکھائے جن میں اکثریت پنجابی فلموں کی ہے تقریباً دس سے بارہ فلمیں جو کہ اردو ہیں وہ چھے جولائی انیس سو اٹھانوے کو عبدی نید سو گئے اور اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا کرے آنے نیدبر ڈیانا ڈیانا ڈیانا